اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا محسپان محمد اچمل جامی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب ورحمان شامی صاحب دو اہم کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں تھے ایک تو ترقیتی فنڈز کے حوالے سے جو نوٹس لیا وقت سپریم کورٹ نے اس میں آج بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور جسس عمرتہ بندیال نے وزیراعظم سے ذاتی حصیت میں جواب مانگنے پر اعتراض کیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کیس نمٹا دیا لیکن اس پیچ چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائزی سر کے بارے میں کیاری مارکس لیے نام لیے بغیر یہ بہت اہمیت کا حامل موضوع اور دوسرا سینٹ الیکشن سے متعلق سردارتی ریفرنس آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا اور سپریم کورٹ نے کیا حکمات اور کیا ہدایت دی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ سیاسی تو اور پر سر ویڈیو لیک کا معاملہ تو ہے دھرنا بھی تھا سر ملچس خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی ای کے جو رکنے صوبائی اسیملی پنجاب سے ہیں خورم لگاری انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے ان سے ہم نے رابطہ بھی کر رکھا ہے اگلے حصے میں ان سے بات نہیں کرتے لیکن میں چاہتا ہوں شروع زرام ترقیتی فنڈز والے معاملے سے کر لیں اگر آپ اجازت دیں تو کیس کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اور راجہ موسین اجازت سے بات کرنے سے پہلے جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں ہم ناظرین کے سامن ہم نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج سے کچھ دن پہلے شامی صاحب نے جب اس کیس پر رائے کا اظہار کیا تو موزید جائز صاحبان سے کیا گزارش کی وہ دیکھئے ہمارے قابل احترام ہیں بڑا ہی قابل احترام ہیں فائز ہے صاحب جی بالکل میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں محبت بھی کرتا ہوں بلکل کرنی چاہیے قاضی عیسیٰ کے بیٹے ہیں اور بڑے دبنگ آدمی ہیں عالم فاضل ہیں بہت پڑے لکھے ہیں لیکن میں بسات عدب عرض کروں گا اب ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے نا وہ حکومت کی طرف سے فائل ہوا اور جو ریفرنس فائل ہوا جو ریفرنس کا جواب ہوا اگر آپ اسے پڑھ لیں تو پھر میری بسات عدب گزارش ہوگی کہ جہاں وفاقی حکومت براہ راست فریق ہو یا وزیر آزم فریق ہو براہ کرم وہ ان مقدموں کی سماعت نہ کیا کرے یہ ہمبل سب مشن ہے ہمارے اور چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی ان کو کوئی ایسا مقدمہ مارک نہ کیا کرے کیونکہ وہ لوگ یہ تاثر ہوگا کہ وہ انصاف کے عالی تقاضے جو ہیں شاید پورے نہ ہو پائیں بہت اہم بات ہے بہت اہم بات آپ تو سر یہ جو اہم بات کی تھی آپ نے یہ چونکہ کسی اور نے اس طرح سے اس نقطے کو اٹھایا نہیں تھا تو آج خلاصہ یہی ہے آج کی سماعت کا جو آپ نے بیان کیا تھا ریکویسٹ کی صورت میں یہ جو وزیر آزم کا جو فنڈ ہے ترکیاتی فنڈ جو دیا جاتا ہے ارکان اسمبلی کو سینٹ کے ارکان کو آہ وہ کیونکہ خبر شاہ ہوئی تھی کہ وہ ترکیاتی فنڈ دیا جا رہا ہے تو اس پر قاضی فائزیسا نے اس کا نوٹس لیا اور نوٹس لینے کے بعد معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو بجوا دیا کہ وہ بینچ بنا دے اس کام کے لیے انہوں نے بینچ بنا دیا چیف جسٹس نے تو اس کی سماعت ہو گئی ظاہر ہے قاضی صاحب بھی اس کے اندر آہم شامل تھے تو جو بھی سماعت ہوئی ایک نوٹس لیا گیا وزیراعظم کے سیگرٹی کا جواب آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ خبر جو ہے اس کی تصدیق نہیں کی گئی تو بارہ جو بھی اس کی سماعت ہوتی رہی بنیادی بات یہ تھی کہ حکومت نے کہا کہ یا وزیراعظم نے کہا کہ جو بھی فنڈز ہوں گے وہ دستور آئین و قانون کے مطابق دیے جائیں گے اس میں جو جسٹس افتخار چوہدری صاحب کا ایک فیصلہ ہے اس میں انہوں نے یہ فنڈز جو تھے ان پر اعتراض کیا لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ اس کے لئے کو قواعد دوابت جو ہے یہ وہ لکھا وہ مرتب ہونے چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو فنڈز ہیں ایک بات تو ہم سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کیش دیتے ہیں آپ سکیمیں منظور کرتے ہیں ترقیاتی سکیمیں اتنی ایماؤنٹ کی جو ارکان اسمبلی کے ہیں مختلف ان کے حلقوں میں ان پر کام کیا جاتا ہے تو اگر اس کے ایک بات تو یہ ہے پھر یہ کہ یہ صرف فنڈز دیے جاتے ہیں پارٹی ان پاور کے لوگوں کو یا پارٹیز ان پاور کو جو اپوزیشن کو نہیں دی جاتے مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں بھی شکایت رہی پی ٹی آئی کے دور میں بھی شکایت ہے تو فنڈز جو ہیں وہ تو مساوی طور پر دیے جانے چاہیے اگر ترقیاتی فنڈز دینے مطلوب ہیں ترقیاتی سکیمیں تو ہر حلقے میں ان کی منظوری ہونی چاہیے اور یہ ایک بدت پاکستان سے شروع ہوئی تھی اور پھر انڈیا نے بھی اس کو ایڈاپٹ کر دیا تو ارکان اسمبلی جو ہیں ان کا اپنے حلقے سے تعلق ہوتا ہے آپ اس کو وہ بھی کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے وہاں تو اب آج سپریم کورٹ نے وہ وزیراعظم کا موقف قبول کر لیا یعنی اگر یہ ترقیاتی فنڈز دینے ہیں تو ان کے کوئی قواجدہ ضوابط بن جائیں اور سکیم کے مطابق دیے جائیں لیکن ایک بات چیف جسٹس نے سمات کے دوران یہ بڑی دلچسپ بات کہی کہ ہمارے جو ایک فاضل جج ہیں فاضل رکنے بینچ کے ان کا ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے یعنی وزیراعظم فریق ہیں وہ دونوں وزیراعظم اور جائے صاحبی تو انہوں نے بھی ایک پولائٹلی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ بات دیکھیں وقت تو گزر جاتا ہے ہمارے افتخار چودری صاحب بھی گزر گئے اتنے بڑے چیف جسٹس جن کو بحال کرایا پوری عوامی طاقت نے لیکن بدقسمتی سے اپنے دعوے کے مطابق اور اپنے وعدوں کے مطابق وہ تاثر نہیں چھوڑ سکے انہوں نے سسٹم کی اصلاح پر توجہ نہیں دی اور اپنے جو حریف تھے جو ان کو آسانی سے بحال کرنے پر تیار نہیں تھے ان سے تاثر یہ ملا کہ وہ گن گن کے بدلے لے رہے ہیں سیئی ہے اور پھر ہمارے ساقب نصار صاحب آئے اگرچہ کہ اب وہ جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ساقب نصار صاحب نے جو میڈیکل کے داخلے جو تھے ان کے بارے میں جو حکامات جاری کیے اس کے لئے تو ان کے بچے بھی اور ان کے والدوان بڑے شکر گزار رہے ہیں اب تو یہ میڈیکل کالج جو ہیں ان کو کھولی چھوٹ دے دی گئی ہے فیسوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور ایک قسم ترہ ترہ کی حیرہ پھیریاں پی ایم سی بن گی داخلوں میں ہو رہی ہیں اب دیکھئے یہ برستبیل تذکرہ ایک بات آگئی پہلے سرکاری جو اپنا کالج ہے وہاں داخلے ہو جائے اس کے بعد پرائیوٹ داروں میں داخلے ہونے چاہیے لیکن بیقت وقت تو داخلے جاری ہیں اور پھر اگر کسی شخص کا داخلہ دونوں جگہ ہوگا تو پچاس ہٹھ ہزار کی کٹوٹی پر جائے یہ ایک موضوع بڑا دلچسپ ہے لیکن ساکب نصار صاحب کے حوالے سے ہم نے کہا چلیے ان کا ایک اچھا تذکرہ بھی کر دیے جائے یاد رہیں گے برہا انہوں نے جو بعض اقدامات کیے اس پر آج بھی ازاریں افسوس ہوتا ہے ہمارے وہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ نیشنل ہسپتال والے وہ تو آج بھی ماتم کنار رہتے ہیں وہ بڑی توہین بھی ان کی کی انہوں نے لیکن میری گزارش صرف یہ تھی کہ یہ وقت گزر جاتا ہے تو جو ہماری عدلیہ کے جو باوقار جج ہے ہونا یہ چاہیے کہ ان کو جب وہ رخصت ہو جائے اس وقت بھی ان کا اسی طرح احترام کیا جائے اس کے لئے ضروری ہے نا کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ ایسا مثالی ان کے جو مخالفین ہیں وہ تاک میں رہتے ہیں کہ ریٹائر ہوں تو ان کے لٹے لیں ابھی آپ دیکھیں جسٹس ہمارے عظمت صحیح شیخ ہیں ان کے بارے میں بھی درخواست کسی نے دے دی کہ ان کو تو مقرر ہی نہیں کرنا چاہیے کمیشن کا ان کواری کمیشن کا براڈ شیٹ کا یا چیئرمین یک روغنی ٹریبینل ہے اس کے روکن بھی ہیں وہ چیئرمین بھی ہیں کہ وہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل رہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ ججوں کو جو اس وقت حاضر سروس جاج ہے ان کو بھی بڑا خیال کرنا چاہیے اپنا تاکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب کوئی جاج ریٹائر ہو جائے تو اس پر اس وقت تان توڑے جائے اور سختی سے تنقید کی جائے لیکن میرا خیال ہے شاہم صاحب جو آپ نے گزارشات کی تھی وہ میرا خیال ہے کہ وہ پہنچی ہیں اور اسی کی وجہ ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے میں بھی کہ پہنچی ہیں یہ تو ایک زیادہ دعویٰ ہو جائے گا لیکن مرحل ایک معقول بات ہے جو کی کی گئی وہ بات اس کی تصدیق یا تائید آج چیف جیس صاحب کے ریمارکس میں بھی ہوتی ہے جو ہم نے رکھی تھی آپ کی صورت میں یہاں پروگرام میں تو محسین جیاس صاحب موجود ان سے بات کر لیتے ہیں اور ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہے ہیں کیونکہ جو پی ٹی اے کے رکنے پنجاب اسمبلی خورم لغاری صاحب نے پارٹی چھوڑی ہے وہ بھی تشریف رکھتے ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں محسین آپ پہلے یہ بتائیں کہ پھر چیف جیس صاحب کے ریمارکس کیا تھے جسٹس قاضی فائصہ صاحب اور ٹارنی جنرل کے ترمیان مقالمہ کیا ہوا اور پھر بات کہاں ختم نہیں دیکھئے آج جب اس اہم کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو سماعت کے آغاز میں ہی ٹارنی جنرل کے جانب سے ایک رپورٹ دی گئی معزز بینچ کو جس میں وزیراعظم کے دستخط بھی شامل تھے یہ رپورٹ سیکیٹری خزانہ کی جانب سے تھی جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ کسی بھی رکنے اسیمبلی کو کسی قسم کے کوئی ترکیاتی فنڈز جاری نہیں کیے گئے جب یہ رپورٹ دے دی گئی معزز بینچ کو تو اس کے بعد جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے یہ اس تفسار کیا گیا کہ کیا براہ راست وزیراعظم سے اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کیا ان کو اس سلسلے میں کیا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے جس پر ایٹونی جنرل کا کہنا تھا کہ وزیراعظم سے براہ راست اس طرح سے نہیں پوچھا جا سکتا جس طرح سے پوچھا گیا لیکن ہم نے اس کے باوجود وزیراعظم جو ان کو حکم دیا گیا وہ اس کو پورا کیا اور اب وزیراعظم کے دستخط کے ساتھ یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے جب سمات آگے بڑھی تو اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہنا تھا کہ ہم اس کیس کے سلسلے میں جو وزیراعظم کوئی کرپشن کو اگر روکنا چاہتے ہیں اور اگر ہم کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں یا اگر آپ کو کوئی بھی ایسا اعتراض ہے کہ وزیراعظم کو اس سلسلے میں استثناء آسل ہے تو آپ کو یہ اعتراض کل ہی اٹھانا چاہیے تھا تو اس پر ایٹونی جنرل نے کہا کہ آئینی اعتراض کسی بھی موقع پر اٹھایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اس رپورٹ میں کہ وزیراعظم جو ہے وہ ترکیاتی فنڈز کے حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں اس کی باقاعدہ تردید کرتے ہیں کیونکہ ایک روز قبل جو سمات ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا جسٹس قاضی فائز ایسا کی جانب سے کہ اتنی زیادہ یعنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں حکومتی وزراء کی حکومتی نمائندگان کی تو اس خبر کی بھی تردید کی جا سکتی تھی جس کے جواب میں اٹھانی جنرل نے یہ کہا تھا گزشتہ سمات پر کہ اگر اس طرح تردیدیں شروع ہو جائیں تو پھر حکومتی نظام نہیں چلایا جا سکتا اس کے بعد جسٹس قاضی فائز ایسا نے جب اس جواب کو پڑھنے کے بعد بینچ کی جانب سے اتنیان کا اظہار کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ یہ جواب بڑا مدلل ہے اور ہم اس جواب سے بڑی حد تک مطمین ہیں اور وزیراعظم نے بلکل ایک مدلل جواب دیا ہے اور اس معاملے کو نمک آیا جاتا ہے تو جسٹس قاضی فائز ایسا نے جی جی اپنے ساتھ وہ کچھ دستاویزات بھی لے کر آئے تھے اور کہا کہ مجھے ایک نامعلوم نمبر سے ایک میسج آیا ہے جس میں ہلکہ این اے پینسٹھ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک رکن کو جو ہے وہ ترکیاتی فنڈز دیے گئے ہیں اور اس موقع پر جو وہ دستاویزات لے کر آئے تھے ان کی کوپیز دی گئی بینچ کے جو دیگر موزز ذرکان تھے ان کو بھی اور اٹورنی جنرل کو بھی اور یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہ مجھے ایک نامعلوم نمبر سے یہ تمام تفصیلات ملی ہیں کہ اس حلقے میں جو ہے وہ صحیح اچھا یہ این اے پینسٹھ بنتا ہے چکوال کا جو ریپورٹر لی بتایا جا رہا ہے اور ساتھ پھر یہ ترکیتی فنڈز کا معاملہ نمٹا دیا کیونکہ تسلی ہوگی اور اتراز بھی جواب نہیں لے سکتے محسن آپ سے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں صدارتی ریفرنس کے بارے میں جو میسج ہے ان کا تو اس طرح ایک میسج ہے ان کا نوٹس تو لینا نہیں چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ ترقیاتی سکیما کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے دے دیئے اس کے ہاتھ میں آپ سکیما منظور ہوتی ہے اس کی الوکیشن ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا دوسری بات سنیئے وزیراعظم کوئی ہو خرنواز شریف صاحب ہو خواہ یوسف ویدہ اگلانی صاحب خواہ امران خان صاحب وزیراعظم کے منصب کا ایک احترام باقی لینا چاہیے بلکت ہی وزیراعظم کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے پاکستان کا وزیراعظم اور ہماری عدالتیں جو ہیں ان کو یہ بات مولود خاطر رکھنی چاہیے وہ وزیراعظم جو ہے نہ تو عدالتیں جو ہیں وہ سکول ماسٹر ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے اور نہ ہی اس کو سمجھے کہ آپ کو کان بر اوڑ دیں ہر وقت کوئی نو کوئی کان بر اوڑتے نہیں تو یہ بھی ذرا اداروں کو ایک دوسرے کی توکیل کا خیال رکھنا چاہیے سر میں نے چونکہ ذکر کر دیا تھا کہ خورم لغاری صاحب نے ہمیں جوہین کر رکھا ہے برائرہ موجود ہیں صداتی ریفرنس پر بعد میں جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے سیاسی معاملات کا اگر ہم ذکر کریں کیونکہ یہاں پنجاب میں تو عثمان خان بزدار صاحب لیگی اراکین سے مل رہے تھے انہیں رام کر رہے تھے پیپس پارٹی کے اراکین سے مل رہے تھے تعداد نو سے گیارہ بتائی جاری تھی اور مزید کی بھی تلاتی لیکن یہ کیا ہوا کہ خود پی ٹی اے کے ایک رکن اسیمبلی جو ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کو تیار ہے خورم لغاری صاحب اسلام علیکم آپ کو نکتہ نظر میں خوش آمدید کہتے ہیں شامی صاحب تشریف رہتے ہیں وہ بھی آپ سے بات کریں گے آپ تو بڑے جذبے اور جنون کے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ منسلک ہوئے تھے کیا وجہ بنی کہ دو ڈھائی سالوں میں آپ نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا خیر بات اس لئے کہہ دیا کہ کیونکہ سر ساملی کو سر فرسٹ آفال تو یہ ہے کہ پی ٹی اے یوتھ کا نام تھا ایسے تھا جی بیان کیجئے مگر آپ تو الیکشن جیت کر اس میں شامل ہوئے تھے نا انتخاب سے پہلے تو شامل نہیں ہوئے تھے الیکشن جیت کے نا جی بیان کیجئے میں درہا آپ سے پہلے سن لوں انتخاب سے پہلے شامل تھے ٹکٹ سے دیکھے نا پہلے بات تو سن لیں انہیں کہ انہیں کہ مجھے ٹکٹ نہیں دی گئی تھی بھی لڑکا ہے ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے ازاد الیکشن کونسٹ کیا الحمدللہ میں نے پچاس زر ووٹ لیا اور سترہ ہزار کے میں نے مارجن دیا اور یہ جھنڈے بھی باپ جازہ سے دیکھ چکا ہوں الحمدللہ ہم نوجوانوں کی کوئی خواہش کو خوشات نہیں ہوتی اگر ہم پڑے لکھے لوگ ہیں نا تو ہم اپنی عمام کے لئے کچھ کر جائیں خدمت کر جائیں ٹھیک آپ کے پنجاب کی کیابنٹ میں میٹرک فیل منسٹر بیٹھے ہوئے یہ پنجاب کی تیرہ کلوڑ آبادی کو سنبھالیں گے سنبھال سکتے ہیں کیوں ہم نوجوان لوگ یوت کے نام پر کون بیٹھا وہ میٹرک فیل جی بات تو سن لیں سر آپ خود دیکھ لیں پیچھلے دن میں میڈیا پہ چلتا رہے کچھ عرصہ پہلے آپ ڈھونڈوائے لیجئے گا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم یوت کو دھردوں کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں ہم یوت کو ووٹر نکالنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں بہت تانے پہ ہم یوت کو پیٹ پیچھے پھینک دیا جاتے ہیں بھائی میرا ظلہ مظفرگر آج تک یہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں بنی کسی حکومت نہیں یہاں پہ نہیں دیکھا کیا کوئی منسٹری یہاں پہ نہیں رہے لیکن بزدار صاحب تو خود کی توجہ دے رہے ہیں جنوبی پجاب کو بھی جنوبی پجاب کو آپ نے اتنا وہ کہتے ہیں نا وہ کوئی مرے نہ مرے ہمارے پانچ کھرے ایسا سی ایم جو بٹھا دیا ہے مگر خورنم صاحب ایک بات بتائیں صبح مظفرگر جو ہے مظفرگر سے سردار عبدالحمید دستی وزیر اللہ رہے مظفرگر سے مشتاق احمد گرمانی جاں گورنر رہے مظفرہ بات سے مصطفیہ مظفرگر سے ملک غلام مصطفیہ جو ہے گورنر رہے پھر وزیر اللہ رہے تو یونیورسٹری نہیں بنی تو سب سے پوچھنا چاہیے نا تو سر کیا پتا ہوں ان کے دور میں ان کو نیڈ نہ ہو ہو سکتا ہے مجھے تو نیڈ ہے کیونکہ میرے نوجوان نسل بہت زیادہ ہے اچھا میں یہ سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ مجھے وان ٹو تھری میں وہ بنیادی مسئلے بتا دیں جس کی وجہ سے آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا تو ذرا ناظرین کو بھی آسانی ہوگی ابھی تو آپ کتھارسز کر رہے ہیں نا غم و غصے کا اظہار کریں اگر بنیادی نکتے تین چار بیان کریں کہ یہ وہ نکتہ ہے سر تین چار نکتے یہ ہیں یوت کو عزت ملنی چاہیے اچھا ہمیں میرا حلقہ بہت زیادہ رولر ہے ہمیں فانڈ بلکل دو سال میں دھائی سال میں دس کروڑ اور پنجاب کا ایک بہت اچھا اور خوبصورت حلقہ ہے جہاں پہ ستتر ارب سیونٹی سیون ارب دیا گیا ہے کہاں جی ایک سو اکاسی ہے سیونٹی سیون ارب کس حلقے کو ایک حلقے میں وہ کون حلقہ بیان تو کرے نا جی آپ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو اب بیان تو کرے توسر شریف سر بتاتے رہاں توسر شریف ٹھیک ٹھیک سر توسر شریف جی بھئی اور تیسری وجہ اور ایک بہت ہی خال میں پول بند رہی ہے جاٹ والی پول یہ وزیر اعلی کا حلقہ ہے جی وزیر اعلی صاحب کا حلقہ ہے ٹھیک اور آپ نے ایوان کا پی ٹی ای کا ایک سو اکاسی ممبر ہے سنیں میری بات سنیں آپ بزرگ ہیں میں آپ کی وعد نہیں کاٹنا میرا حق بنتا لیکن میں بات کروں گا کریں نہ کریں ہمارا پی ٹی ای کا ایوان میں ایک سو اکاسی ممبر ہے اور ایک سو اکاسی ممبر کو آپ دیتے ہو دس ارب روپے ستتر ارب ایک حلقے کو دس ارب ایک سو اکاسی حلقے کو تو آپ نے یہ شکوے اور شکایات کبھی کبھی آپ نے شکایات وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے سامنے رکھتی سن ڈھائی سال سے کر رہا ہوں تو کیا جواب دیتے ہیں دھائی سال سے کر رہا ہوں کیا جواب دیتے ہیں میں وہ حلقہ ہے میرا جہاں پہ غریب بہو بیٹے ہیں بے گھر ہو گئی ہیں پانچ سو گھر دریان در لے چکے ہیں اپنے سی ایم کے پاس دو روپے کی پل بنانے کا ٹائم ہے اس کے پاس تیتیس کروڑ کا سپر نہیں ہے ظلم نہیں ہے یار تو آپ ان کے پاس شکایر لے کے گئے میں غریب کا ادا کرنے کا آیا ہوں میں آج بھی دکھا سکتا ہوں دو سال سے ویڈیوز بھیج رہا ہوں اس دریا کے کٹا ہوگی خورم صاحب بتائیے یہ اگر آپ کی شکایات رفع ہو جائیں تو آپ پارٹی میں واپس چلے جائیں گے سر میری یوتھ مجھے جیسے کہے گی میں کروں گا کیونکہ آج مجھے جتنے میسیج ہیں آپ کی سوچ ہے سارے یونگ لڑکو کے ہیں بھائی ہم خوش ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا کس کے یوز دعا کے یہاں پہ بات کیے کس کے گئی ہے کبھی خان صاحب سے بھی بات آپ نے کی اس معاملے پر عمران خان صاحب سے بھی بات کی میں نے سپر کے بارے میں خان صاحب کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیری پہ لکھوایا تھا خان صاحب کو پھر کبھی بعد میں آپ نے شکایت کی کہ سی ایم صاحب سے بات کی ازالہ نہیں ہو پا رہا سر ملنے کا ٹائم ملے تو آپ کو شکایت کرے نا اچھا آپ نے بتائیے آپ کے ساتھ تو اور لوگ بھی ہیں الحمدللہ ہیں جھنڈے والے لوگ ہیں نہیں تنہ کیوں بلوز کا بچہ ہوں اور لشکر لے کے نکلوں گا اچھا تو لشکر میں کون کون لوگ شامل ہیں کتنی تعداد تو بتا دے نا تعداد ہے ہماری پانچ کی پانچ ایم پی ایز آپ کے ساتھ ہیں پی ٹی ای سے جی الحمدللہ مشیر بھی ہیں کوئی منسٹر بھی ہیں اور وہ پارٹی چھوڑنے کو تیار ہیں آپ کی طرح بلکل جنہوں نے میرے ساتھ حلف لیا میرے ساتھ کیوں نہیں چھوڑیں گے اچھا کس بات کا حلف لیا گیا ہے کہ ہم چاروں پانچوں ایک ہی جگہ پہ اگر ایک سٹیپ لے گا تو ہم چاروں اس کے پیچھے بسم اللہ کریں گے تو باقی کب بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں وہ چند دن میں سینٹ سے پہلے آپ کے سامنے آ جائے گا ویٹنٹ سی کچھ کو آپ کے لوگوں کو کچھ کچھ کو خبر بھی ہو گیا کون کون سے وہ لوگ ہیں سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ سب کچھ ہو جائے گا ہاں جی اور ہم سینٹ کا ووٹ کسی کو نہیں دیں گے تاکہ پی ٹی اے یہ نہ کہیں جی ہمارے ساتھ بے وفائی ہو گی ہے چلو پی ٹی اے نے تو یانگ لوگوں کے ساتھ بے وفائی کی نا تو ہم یانگ کون تو بے وفائی نہ کرے نا داغہ نہ دے یہ خورم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چار پنچ لوگ ان کے ساتھ اور موجود ہیں اور سینٹ الیکشن میں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اور یہ کہ ان کے گلے شکوے جو ان کو سنانی گیا تو آپ کی آخری ملاقات بزدار صاحب سے کب ہوئی ہے سر چھ مہینے ہو گئی یقین کریں گے خورم صاحب آپ تو خصوصی موابن نہیں تھے خورم کے کام نہیں کرنے آپ خصوصی موابن نہیں تھے یہ موابن تھا میں ایسے موابن کو کیا کروں گا بھائی دیکھیں یہ چیزیں میں نے باپ دادہ سے دیکھی ہیں جھنڈے بھی دیکھی ہیں منیسٹرے بھی دیکھی ہیں یہاں ہوں مجھے غریب کا اگر میں غریب کا حق کا نہیں کر سکتا تو میں اس منیسٹرے کو آپ نے بھی فرمایا کہ وزراء کو یا محکموں کو ہدایت تھی کہ آپ کے کام نہیں کرنے یہ کس کی ہدایت تھی اور کس کو تھی اور کس کے لئے تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں میرے نو کرو پہ مجلی چوری کے پرچے کر آیا گیا سی ایم صاحب نے کر آیا گیا اور بتائیں سی ایم صاحب نے پرچے کر آیا گیا آپ الزام لگا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب پہ جی ایم صاحب نے روک گیا ہے بندو کو میں الزام لگاؤں گا میں الزام لگاؤں گا میں نوجوان لڑکا ہوں مجھے الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کیا غرض ہے بتائیں الزام لگا کے میں نے ایم بننا ہے چاہب بھی نہیں ہے اور یہ کس کو کہا گیا تھا کہ آپ کے کام نہیں کرنے سر ڈی سیز کو روکا گیا اور میرے سامنے پھر وہی پہ بیٹھ کے افتخار صاحب نے کال کی ڈی سی کو اور ڈی پیو کو جی خورم کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اب اس کا کام شروع کر دو ٹھیک یہ کیا طریقہ ہے یار حکومت میں رہے کیا پوزیشن بہتر گئے تو بھئی آزاد بیٹھو کام تو ویسے نہیں ہونے بیزت تو ہم نے ویسے ہونے ہیں بھئی میں ینگ لڑکا ہوں میں بیزت نہیں ہو سکتا اور اگر میں غریب کا وارڈ لے کے غریب کا وارڈ کا حق ادا نہیں کر سکتا تو میں نسلی نہیں ہوں چالیں بہت بہت شکریہ جناب خورم لغاری صاحب خاصے جذبات میں تھے اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ان کو سن سکیں ایک بریک لیتا ہوں بریک لیتا ہوں ساکتا وزیراعظم کے غور کرنے کی بات ہے بریک لیتا ہوں واپس آتے ہیں پنجاب حکومت کا موقع بھی لیتے ہیں کوشش کریں گے پلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے آپ گفت کو سن رہے تھے خورم لغاری کی مظفر گرڈ سے ایم پی ہیں دو سو پچھتر پی پی سے اور آزاد اسیت میں الیکشن لڑا جیت کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی پھر چیئرمن ٹاس فورس پرائز کنٹرول بھی رہ چکے اس سے پہلے مصطافی اور اب پارٹی رکنے سے بھی چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کیا وجوہات کیا بنی وہ آپ نے سنی ان کا جو اپنا اندازہ فکر انہوں نے بیان کیا اب شامی صاحب ہمارا پلیٹ فارم تو حاضر ہے اگر پنجاب گورنمنٹ محترمہ فردو ساشک اہوان صاحبہ جو ہیں یا کنمائندہ اس وقت تو وہ مولانا فضل الرحمان سے میچ کھیل رہی ہیں کہہ رہی ہیں یہ باروے کھلاڑی ہیں تو اگر ان کو فرصت ہو نہیں کوئی بھی اگر اس پہ کومنٹ کرنا چاہیے پلیٹ فارم حاضر ہے حاضر ہیں ویسے ڈاکٹر فرید ملک صاحب نے کہا ہے کہ خرم لگاری صاحب بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی نوجوانوں کی جماعت ہے اسے نوجوانوں کی طرف توجہ دینی چاہیے ٹھیک ہے چلے یہ ملک صاحب کی خود بھی تو نوجوان ہے کافی انسی ہے تا ان کی پی ٹی آئی سے بھی وہ بھی ایک بزرگ نوجوان ہے آجہ سر دوسرا یہ ہے کہ جو ملازمی سڑکوں پر تھے کل سارا دن ماردھاڑ ہوتی رہی آج صورتحال نسبتن پرامن ہے معاملہ تیپ آگئے نوٹیفیکیشن کا انتظار تھا پروگرام سے پہلے تک اور اس کے تحت یکم مارچ دوہزار اکیس سے تنخواہ میں پچیس فیصد ایڈھاک اضافہ ہوگا جبکہ یکم جولائی سے ایڈھاک اضافہ بنیادی تنخواہ میں زم ہوگا اور یہ اضافہ گریڈ ایک سے انیس کے ملازمین کے لیے ہوگا اور یہ اضافہ صرف اضافی آلاؤنسز نہ لینے والے ملازمین کے لیے ہے وزارت خزانہ نچلے اسکیل کے ملازمین کی اسکیل پروموشن کے لیے بھی کام کرے گے اب یہ تو مرکز میں ہو گیا اگر یہ خوش اسلوبی سے ہو جاتا تو بہتر ہوتا اور ایسے مطلب یہ کہ حکومت کو بھی یہ روایت ڈالنی چاہیے کہ بات چیت کے ذریعے سے بھی مسئلہ کوئی حل کر لیا جائے اقتجاج تک نوبت نہ پہنچے اب صوبائی حکومتوں کا امتحان ہوگا کیونکہ وہاں بھی مطالبہ کریں گے جو گریڈ اکیس ایک سے انیس تک کے جو ملازمین ہیں جو صوبائی حکومتوں میں کام کر رہے ہیں ان کا بھی ایک جواز تو پیدا ہو جائے گا ان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ ہنگامے سے پہلے ہی وہ درہا ہے اللہ اس پہ غور کر لے اور اضافہ کر دے آچھا صاحب دوسرا سینٹی الیکشن سے مطالق صداتی ریفرنس پہ ہم نے بات کرنے کیا ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہدایت دیئے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اس میں دو ڈیویلپمنٹس ہیں ایک تو مشلن بگ نون نے صداتی ریفرنس خارج کرنے کی صدا کی ہے اور پاکستان بار کانسل نے اس آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے ایک اور درخواست کے ذریعے تو راجہ موسیل اجاز موجود ہے ان سے پہلے بات کریں پھر یوسف عزق گلانی صاحب کی بڑی دلچسپ انٹری ہو رہی ہے سینٹ انتخابات کی ہنگام اس پہ بعد میں بات کریں ابھی آج مل کے آئے آپ انہیں مجھے اطلاع ملی ہے خبر یہ ہے کہ وہ چیرمن ہو جائیں گے آپ دیکھتے ہیں یہ موضوع میں اخر چھوڑتے ہیں اس میں خصیل سے میں آپ سے بات کرتا ہوں مگر یہ جو آپ ریفرنس کی بات کر رہے ہیں اصلا میں ریفرنس میں کوئی بات کرنے کو میرا دل چاہتا نہیں ہے جو بات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اب اس میں کبھی ایک پارٹی جاتی ہے کبھی دوسری پارٹی جاتی ہے اس کا مصفائدہ کیا ہے انتدار کر لیں نہ حکومت کو سمجھا رہی اس نے کیا کرنا ہے نہ اپوزیشن کی سمجھ لیکن سپریم کورٹ کچھ ہدایت جاری کر رہی ہے اور اب بھی تو تین مارچ کو الیکشن ہوگا آج شیرول جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے اب سپریم کورٹ کے پاس بھی چند دن ہے اگر اس میں کوئی فیصلہ کر لے اور بھی تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اسی طرح کمیٹی بھی بنا دی جو ویڈیو لیگ کا معاملہ ہوا ہے اس میں شیری مزاری صاحب ہیں فواج چوئی صاحب ہیں اور شہزاد اکبر صاحب ہیں اب وہ کا پنجابی کا معاملہ ہے محسن آپ یہ بتائیں کہ شامی صاحب نے یہ رائے دیئے ان کی رائے میں لگتا نہیں ہے کہ پارٹی کو سمجھ جاری ہے اس معاملے کے پر سپریم کورٹ علبطہ کچھ ہدایات دی رہی ہے الیکشن کمیشن کو وہ کیا معاملہ جی جی بالکل سپریم کورٹ پاکستان کے جانب سے آج الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو انتخابات انتخاب کا جو آپ نے شیڈیول جاری کیا ہے اس کے مطابق اپنا کام شروع کر دیں فیصلہ دینا عدالت کا کام ہے جس سے سجازو الہیسر نے اپنے ریمارکس میں ان کو کہنا تھا کہ قانون سازی کرنے والوں نے خفیہ رائے شماری کی شک شامل کی تھی قانون سازوں کی مرضی ہے کہ وہ خفیہ ووٹنگ برقران رکھیں یا نہ رکھیں یہ خاصے اہم ریمارکس سے آج جو سمات ہوئی صدارتی ریفرنس کی اوپن بیلٹ کے حوالے سے اور ایٹورنی جنرل کی جانب سے آج جب اپنے درائل کا آغاز کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات پر صوبائی قوانین اور الیکشن ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے اور جس پر جس سے جازو الہیسر نے یہ استفسار کیا کہ کیا یہ انتخابات مکمل طور پر الیکشن ایکٹ کے تحت کرائے جاتے ہیں جس پر ایٹورنی جنرل نے کہا کہ آئین اور قانون بلدیاتی انتخابات کا ایک مکمل میکننزم فراہم کرتا ہے اسی طریقے سے بلدیاتی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات پر جو آئین کا آرٹیکل دو سو چھبیس ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا جس پس عمر اطا بن دیال نے اس موقع پر استفسار کیا کہ بلدیاتی الیکشن قانون کے تحت ہوتے ہیں ایٹورنی جنرل کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات پر آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل ساتھ ہے اس میں بلدیاتی انتخابات کا ذکر موجود ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے ایٹورنی جنرل نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سینٹ اور اسمبلیوں کے انتخابات آئین کے تحت ہوتے تو الیکشن ایکٹ کی ضرورت نہیں تھی جسٹس اجازل احسن کا اس موقع پر اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے واضح ہے کہ مقامی حکومتیں یہ بتائیں کہ جسٹس یائیہ افریدی نے جو استفسار کیا کہ جب سپریم کورڈ کا فیصلہ موجود ہے تو صدارتی ریفرنس کیوں داخل کیا گیا اور آپ عدلیہ سے کس قسم کی نظیر قائم کروانا چاہتے ہیں یہ کیا موقع محل تعدہ مقصر بیان کر دیں پھر شامی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی بالکل جسٹس یائیہ افریدی نے کہا کہ کیا صدارتی ریفرنس صدارتی فیصلے کے بعد بھی آ سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلے کی موجودگی میں ریفرنس کی کیا ضرورت تھی اس موقع پر ایٹورنی جنرل نے پھر کہا کہ خدشہ تھا کہ کیوں اوپن بیلٹ سے سینٹ انتخابات کلدم نہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ہنبل آدمی ہوں سینٹ انتخابات کلدم ہونے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور اس موقع پر انہوں نے آج جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سینٹ الیکشن کا شیڈیول جاری کیا گیا اس کا بھی ذکر کیا اور اس موقع پر جو الیکشن کمیشن کے مدیل تھے انہیں بھی مجھے اچھارہ اس طرف سمجھ آیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ ٹیک آرڈر موجود ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کے تابع ہوتے ہیں وہ اوپن بیلٹ سے ہو سکتے ہیں مگر اس کی تفصیلی آرڈر نہیں آیا تھا شاید اس طرف اچھارہ ہو لیکن بار رب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے اس کا دو تی چار اس میں فیصلہ آ جائے گا اور جو آئے خواہ دیکھ لیں گے پاکستان باہر بھی پہنچ گی نا صداعاتی آرڈنسلیو کے خلاف اور نون لگ نے بھی صدا کر دی ریفرنس ہی خارج کر دیا جائے مطلب یہ لوگ پہنچیں یا نہ پہنچیں اور نون لگ کے کہتی ہے کہ اس میں ریفرنس میں سیاسی نوعیت کا سوال اٹھایا گیا اور یہ صدر ممرکت کو غلط مشورہ دیا گیا ہے ریفرنس پر آئے دینا عدالتی دارہ اختیار سے تجاوز ہوگا نہیں کوئی عدالتی دارہ اختیار سے تجاوز نہیں ہوگا عدالت اس پر آئے دے سکتی جب اس کو ریفرنس بھیجا جائے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو میساق جمہوریت ہے اس میں دونوں جماعتیں اتفاق کر چکی ہیں الیکشن اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے سینٹ کی کمیٹی سے اتفاق کر چکی ہے ہول کاؤس کمیٹی اب یہ کیا نکتے آپ اٹھا دیں اور یہ انفارچونٹ کتنا ہے کہ آپ نیب جو قانون ہے اس کا دس سال تک پیپنز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس میں امپروبمنٹ نہیں کر سکی اور اب دونوں جو ہے اس کو بھوگت رہی ہیں جب کوئی موقع ملے تو کر گزریں کوئی اصلاح کر لینی چاہیے موقع مل رہا تھا کر لینی چاہیے کر لینی چاہیے تھی محسین آپ کو بہت شکریہ دوسرا صاحب نے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یوسف حضا گلانی صاحب کا ذکر کیا حضر میں آج ہمارے ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے احسان ریاض فتیانہ ان کی شادی تھی تو وہاں ملقات ہوئی ان کی اب یہ اچھی خبر یہ تھی یہ شادی میں کہ عثمان نون صاحب ہیں نون خاندان کے چشمچاروں کے ان کی بیٹی کے ساتھ کہ دونوں نے دونوں خاندان جتے انہوں نے ایک ریسیپشن دیا اچھا یہ تو بڑی اچھی روایہ یہ اچھی بات اور کرونا میں بھی مثال قائم کرے نا معاشرے کے لیے یوسف حضا گلانی صاحب بھی وہاں تشریف لائیت تھے ہمارے صداریاز صاحب بھی تھے دوسرے دوست بھی تھے تو افتخار افتخار بھی موجود تھے افتخار امس صاحب انہوں نے فورا مبارک بات دی یہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے میں نے آپ کو پروگرام میں اپنے وزیراعظم بننے کی مبارک بات بھی دی تھی اور آپ پوچھتے رہے گا کس نے بتایا آپ کو اور اب آپ کو چیئرمن بننے کی مبارک بات دے رہا ہوں اچھا یہ لیکن ایک اجازت دیں یہ تو افتخار سب کریڈٹ جائے گا لیکن اس نقطے کو تحریر کے ذریعے سب سے پہلے ہائی لیٹ کیا ہے سینئر صحافی جناب نصر جاویز صاحب نے ایک کولم کے ذریعے انہوں نے ایک پورا زدائچہ کھینچہ ایک پورا حساب تب لگایا کسی باخبری شخص کے ذریعے ان کو اطلاع ملی باخبری شخص نہیں ہوتا باخبر ہوتا آچھا چلے باخبر تو ان کو اطلاع ملی انہوں نے کولم میں لکھا کہ یوسف وزا گلانی صاحب کو اسلام آباز سے قومی اسیمبلی سے سینٹ کا الیکشن لروایا جائے گا اور اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں چیئرمن بنانے کی کوشش چیئرمن بنانے جاتے ہیں اور اگر وہ وہ بن جاتے ہیں تو پھر تحریکی عدم اعتماد والی جو پیپس پارٹی کے پاس جو پھلچڑی ہے اس کے پر بینک کرنے کا موقع زیادہ ملے گا بات یہ ہے کہ یوسف وزا گلانی صاحب کا سنا یہ ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ اسلام آباز منتقل ہو گیا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر وہاں ان کے چانسز موجود ہیں کیونکہ دو نشستیں وہاں سے دو لوگ منتخب ہونے ہیں سینٹرز تو اس میں پھر اپوزیشن کی اتنی سٹرنگت ہے کہ یوسف وزا گلانی صاحب سینٹر منتخب ہو جائے اس کے باوجود ضرورت ہوگی کہ حکومتی بینچوں سے کتاب انہوں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی میرا خیال ہے سے ہوگی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اگر دو نشستیں آپ ووٹ ڈالیں گے متناسب نمائندگی سے وہ ہونے ہیں دونوں آدمی ایک ان کا منتخب ہو جائے گا تو گلانی صاحب پہ چیر میں یہ تو دیکھیں یہ تو میں نے کہا افتخاب نے مبارک بات دی اور وہ پوچھتے رہے اسی طرح جس طرح وزیراعظم بنتے وقت پوچھ رہے تھے اب ہو جائے چیئر میں تو اچھی بات ہے کچھ مزید آپ کہنا چاہے ہیں مگر ایک بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ڈاکٹر حسین پراچہ صاحب انہوں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا گلدارہ مداری مرہوم کی جو جیل نائری ہے وہ کتابی شکل میں شائع کی ہے مولانا گلدارہ جیل کا کہانی جو ہے ان کی اور وہ ایک یعنی اس میں ان کی ڈائری بھی ہے ان کی زندگی کے حالات بھی ہیں اور معمولات بھی ہیں ایک پڑی ایک پڑھنے والی چیز ہے اور اس پہ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے ان کی زندگانی جیل کہانی یعنی کیسی جیلیں تھیں یوب خان کے دور کی جیلیں کٹی نا کیا سہولتیں ہوتی تھیں لوگ ایک مقدمے کے قیدی ایک دگا کٹھے ہوتے تھے لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے سوچ بچار کرتے تھے بعد میں پھر جو ہماری حکومتیں آئی ہیں انہوں نے عقوبت خانے بنا دیا جیلوں کو ایک بڑی تاریخی دستاویز ہے جو پڑھنی چاہیے ہمارے سیاست کے طالب لوگوں کو یہاں وقت ہے ناظرین پروگرام میں ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیں اب اطلاع یہ ہے کہ گلانی صاحب والا معاملہ گول ہو چکا خبروں میں صداقت نہیں ہے مزید اس پر بات کریں گے اگلے پروگرام میں آج ساتھ کے لئے اتنا ہی مزید اس پر بات کریں گے